آل رائٹ گائز تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 25 دسمبر میں ہونے والی سب سے بڑے کلیس کی ریمیک بار کے بارے میں مطلب کیا جیسے سالار کے میکرز نے سالار کی اوپیشل ڈیٹ کنفارم کی 22 دسمبر 2023 اس کے بعد دوستو یہ ریمیک بار چالو ہو گئی جس میں بھائی صاحب سب سے پہلے سوال اٹھایا گیا ایسار کے کی ڈنکی موی کے اوپر جی ہاں دوستو ایسار کے کی ڈنکی موی کو دلکر سلمان کی 2017 میں آئی موی سی ای اے کا ریمیک بتا دیا بیسیکلی دوستو سی آئی اے مطلب کومرادے ان امریکہ نام سے دلکر سلمان کی ایک بلوگ باشٹر موی ریلیز ہوئی تھی 2017 میں جس کا ریمیک ہونے والی یہ ایسار کے کی آنے والی موی دنکی اب یار دیکھو میں نے اس کو پر جب ریسرچ کری تو مجھے 99% تو یہ کنفارم ہو چکا ہے کہ یہ دنکی موی ریمیک ہے دلکر سلمان کی موی تی آئی اے کا ویل اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا تو میں نے ابھی اس موی کو نیٹ فلکس سے دیکھ کر ختم کیا ہے اور دوستو اگر میں آپ کو اس کی سٹوری کو ایک لائن میں ایکسپلین کروں تو آپ کو بھی 99% یقین ہو جائے گا کہ یہ سی آئی اے موی کا ریمیک ہونے والی یہ دنکی موی بیسیکلی دوستو یہ سی آئی اے موی کی سٹوری کی سرورات ہوتی ہے جہاں پر ہمیں دلکر سلمان دکھائے جاتے ہیں ایک منطری کے بیٹے مطلب کی ایک منشٹر کے بیٹے جو کی ایک کالیج اسٹوڈینٹ ہوتے ہیں جنہیں کی بحیثہ اپنی کالیج میں ایک سارا نام کی لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے لیکن دوستو وہ لڑکی رہتی ہے امریکہ میں اور وہ یہاں پر ان کی سٹی میں پڑھنے کے لیے آئی ہوتی ہے اب یار دلکر سلمان کی پاپا کا پنگا ہو جاتا ہے کسی دوسرے منشٹر سے اور وہ اپنے لڑکے کو بچانے کے لیے اس کا امریکہ کا بیزہ بنبا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم امریکہ چلے جاؤ لیکن دوستو دلکر سلمان ساپ ساپ منا کر دیتے ہیں کہ مجھے اپنے دیش سے بہت پیار ہے اور تو اور میں اپنی فیملی کو چھوڑ کر امریکہ بالکل بھی نہیں جاؤں گا اور ساتھی ساتھ وہ اپنی کالیج کی گرل فینڈ سارا کو بھی اپنے گھر لے آتے ہیں اور اپنی فیملی سے کہتے ہیں کہ میری سادی کی بات کرو اس کی فیملی سے بڑ دوستو سارا کی فیملی بلکل بھی نہیں مانتی ہے اور وہ سارا کو امریکہ لے جاتی ہے لیکن دوستو اس کے پیچھے پیچھے اپنے دلکر سلمان بھی امریکہ جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انہوں نے اپنا بیجہ پہلے ہی فار دیا ہوتا ہے جب ان کے پاپا نے انہیں دیا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہ دوستو کسی دوسرے بندے کو پیسے دے کر اپنا نکلی بیزا بن با کر امریکہ چلے جاتے لیکن دوستو جب وہ امریکہ جاتے ہیں تب ان کی گل فرینڈ سارا کی سادھی ہو جاتی ہے تو پھر دلکل سلمان اپنے گھر باپس آ جاتے ہیں اور گائز اس میں آپ کو بہت سارے ایموشنل سین بھی دیکھنے کو ملیں گے لیکن یار اگر آپ سوچ رہے ہو کہ اس کی سٹوری اور دنکی کی سٹوری بلکل الگ ہونے والی ہے تو دیکھو یار ایسا بلکل بھی نہیں ہے بیسیکلی دوستو جتنے بھی دنکی مووی کے پوشٹر ریلیز ہوئے ہیں سمیں ہمیں جالتر یہی دکھایا گیا ہے کہ ایسا آر کی ایک بیک ٹانگ ہوئے ہیں اور دوستو بہت سارے پوشٹر میں ان کے پیچھے پلین بھی دکھایا گیا ہے جس سے یہ تو ہنڈریٹ پرسنٹ کنفرم ہے کہ وہ انڈیا سے باہر جرور جائیں گے اور دوستو یار جب یہ مووی اناؤنس ہوئی تھی تب ہی اس کے میکرز نے کہہ دیا تھا کہ یہ مووی ایک لب اسٹوری والی کومیڈی مووی ہونے والی ہے تو مطلب کہ یار ان سبی چیزوں کو ملا کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مووی 99% تو ریمیک ہی ہے اب دیکھو یار ٹویٹر پر جس طریقے کی ریمیک والی بارڈ چل رہی ہے اس سے میکرز کی طرف سے جلد ہی یہ کنفرمیسن آ جائے گا کہ یہ دنکی مووی ریمیک ہے یا اوریجنل مووی ہے بیل دوستو اب بات کرتے ہیں پرواز کی سالار مووی کے بارے میں جس کے اوپر بھی بہت ساری ریپورٹیں لکل کر آ رہی ہیں کہ یہ مووی بھی ایک ریمیک مووی ہونے والی ہے اور یار اس کی تو اتنی خطنناک ریپورٹیں لکل کر آ رہی ہیں جسے دیکھ کر تو آپ دیفنیٹلی یہ کنفرم کر دوگے کہ یہ مووی ریمیک ہونے والی ہے بیسیکلی دوستو بتایا یہ جا رہا ہے کہ 2014 میں ایک اگرام نام سے مووی آئی تھی جس کا یہ سالار مووی ریمیک ہونے والی ہے اور دوستو سالار مووی جہاں پر سوٹ ہو رہی تھی بہاں سے ایک فوٹو لیک ہوئے جسے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہو اور اسی کے برابر میں اگرام مووی کا بھی فوٹو ہے اب یار ان دونوں فوٹو کو تو دیکھ کر ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ دونوں بلکل سیم ہونے والے ہیں بٹ میں نے یار اگرام مووی ابھی دیکھے نہیں ہے تو میں یار اس کی اوپر زیادہ کمنٹ کر بھی نہیں سکتا ہوں بیل مجھے اتنا پتا ہے کہ سالار مووی کے جی اپ یونیورس سے کنیکٹڈ ہونے والی ہے جس میں آپ کو روکی بھائی کا کیمیو بھی دیکھنے کو ملے گا اب یہ ریمیک ہو یا کچھ بھی ہو میں تو اس مووی کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیٹ ہوں اور بیسے بھی جب اس کا ٹریلر ریلیز ہوگا تو ہمیں سب کچھ کلیر ہو جائے گا کہ یہ مووی ریمیک ہونے والی ہے یا اوریجنل ویل دوستو آپ دنکی اور سالار مووی کے بارے میں کیا سوست ہو کہ یہ مووی ریمیک ہی ہے اوریجنل کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور دوستو آپ ان دونوں مووی میں سے کس کے لیے زیادہ ایکسائٹیٹ ہو یہ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور دوستو اگر آپ نے گنپت مووی کا ٹریلر دیکھا ہوگا تو اس میں میں نے بہت ساری ہیڈن ڈیٹیلز نکالی ہیں جس سے اس کی سٹوری کے بارے میں بھی پتا لگ رہا ہے اگر آپ کو وہ ویڈیو دیکھ نہیں ہے تو میرے چینل پر جاگ کر دیکھ سکتے ہو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بہت اتنا ہی ملتے ہیں دوستو ناشوڑی ہم تب تک کے لیے بائی ٹیک کیر اینڈ لبیو